امام کعبہ کا امران خان کو شاندار تحفہ جس نے تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیے امران خان امت مسلمہ کا عظیم لیڈر مشکل کے اس وقت میں امران خان 57 اسلامی ممالک کی ضرورت بن گیا امران خان کو امام کعبہ کے تحفے نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی مجھے امید ہے امران خان دوبارہ حضر اعظم من کر واپس آئیں گے اور وہ جلد امت مسلمہ کے لیے کام کرنا شروع کریں گے امام کعبہ کے بیان نے امران خان کے چاہنے والوں کو جذباتی کر دیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ امام کعبہ نے امران خان کو کون سا تحفہ دیا ہے اور اس سے کافروں کو کیسے تقلیف ہو رہی ہے دوستو امران خان کی اس وقت مقبولیت ساری حدیں پار کر گئی ہے پاکستان کے علاوہ اب امران خان کی دھوم ساری دنیا میں مچی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے امران خان نے وزیراعظم پاکستان کے طور پر جیسے اسلام کی خدمت کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی امران خان کی حکومت میں پاکستان امت مسلمہ کی ترجمانی کرتا تھا اور لگتا تھا کہ کوئی لیڈر ہے جو مسلمانوں کی آواز ساری دنیا میں بلند کر سکے جب سے امران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے ایسا لگتا ہے پاکستان اور امت مسلمہ یتیم ہو گئی ہے امران خان کو اب ساری دنیا سے پیغام مل رہے ہیں جس میں اب دنیا بھر کے مسلمانوں کے پسندیدہ امام کعبہ نے امران خان کو تسبیح کا تحفہ بھیجا ہے اور ساتھ میں کچھ قرآنی آیات کا نسخہ بھی دیا ہے امام کعبہ نے امران خان کو دعائیں بھی دی ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ میری دعا ہے امران خان جلد اقتدار میں واپس آئیں گے اور وہ پہلے کی طرح ہی اسلام کے خدمت کریں گے انہوں نے امران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہم سب کے لیڈر ہیں ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ مسلمانوں کے پاس امران خان جیسا لیڈر ہے وہ ہر جگہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑتا ہے اور مسلمانوں کا ان کا ماضی یاد کروا کر ایک عظیم قوم اور امت بننے کا درس دیتا ہے اس سے پہلے پکار ہو کوئی سننے کو تیار نہیں یورپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے بھارت نے مسلمانوں کے ساتھ ناروان سلوک کیا جا رہا ہے پوری دنیا اس منظر کو دیکھتے ہوئے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اسلام مبالک نے بھی چپ سادھ رکھی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ عالم اسلام میں جتنے بھی بڑے حکمران گزرے ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات تھے اور انہیں مفادات کی وجہ سے کبھی اسلام کا نام نہیں لیا جاتا تھا اپنی حکومت کے دوران امران خان کی اگر بہت سی ناکامیاں تھی تو انہوں نے دنیا بھر میں جس طرح اسلام کا دفاع کیا اسلام و فوبیا کی خلاف آواز اٹھائی اسلام مخالق گستاخ خانہ عمل کی مضمت کی اپنی دینی شاعر کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ انہیں اقوام عالم کے سامنے فخر سے پیش کیا امران خان کی کوششوں کے نتیجے میں ہی گزشتا مہ اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر سال پندرہ مارچ کو اسلام و فوبیا کے خلاف دن منایا جائے بیرونی اور اندرونی میڈیا سے بات کرتے ہوئے خان صاحب نے بارہ بار فہاشیو اریانی کے خلاف اور پردے کے حق میں بات کی جس پر میڈیا سیکیولر طبقے اور سیاسی مخالفی نے ان کا مزاک اڑایا اس سب کے باوجود وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے کہ پاکستان کے معاشرے کی اسلام اقدار کے مطابق تعمیر نو کی ضرورت ہے اور یہی ہماری تباہی سے بچت اور کامیابی کا واحد ذریعہ ہے اس سلسلے میں عمران خان نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آثارٹی قائم کی جس کا مقصد اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر معاشرے اور افراد کی کردار سازی کرنا ہے عمران خان حکومت نے اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے کچھ اور بھی امن اقدامات کیے لیکن نہ صرف اپنی حکومت میں کوئی ان کا ان معاملات میں ساتھ دینے والا تھا بلکہ ان کے مخالفین اور میڈیا عمران خان کو ان کا ماضی ہی یاد دلاتا رہا جدھر تمام دنیا ان معاملات پر خاموش رہی وہیں امت مسلمان کے ایک لیڈر نے جنرل اسمبلی کے پچترمیں اجلاس سے خطاب کردوے پوری دنیا بالخصوص مسلم امہ کے ٹھیک اداروں کو ان کا اصل چہرہ دکھایا عمران خان نے اپنی خطاب میں اسلاموفوبیا پر کھل کے بات کی بھارت کو اسلاموفوبیا کا مرکز قرار دے دیا بھارت میں موجود آر ایس ایس کی گورنمنٹ کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا بھارت میں مسلمانوں کے جو حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ان پر ایکشن لینے کیلئے کہا گیا جنرل اسمبلی کے گزشتہ اجلاس میں عمران خان کو پاکستان کا حقیقی ترجمان بنایا تھا وزیر اعظم عمران خان امت مسلمان کی ترجمانی کرتے دکھائی دئیے فلسطین پر اسلائیلی جاریت کو روکنے کی بات کی انہیں ان کے حقوق دلوانے کی بات کی متحدہ عرب امارات اور بہرین جیسے اسلامی ممالک نے جدر اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے وہیں عمران خان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا افغانستان کی بات کرتے ہوئے امریکہ کو واضح کر دیا کہ افغانستان کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ وہی پر ہوں گے اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر سے کھل کر بات کرتے ہوئے بھارت کا مکروح چہرہ پوری دنیا کو دکھایا اقوام عالم کو بتایا گیا کہ معصوم کشمیری کی ان حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں بھارت کی فاشس سرکار کس طرح سے کشمیریوں کے حقوق پامال کر رہی ہے پوری دنیا بھارتی جاریت پر خاموش تاماش شائع بنی ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان نے جنرل اساملی سے خطاب کرتے ہوئے یورپ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا چارلی حیبجو میں شائع ہونے والے گستا خانہ خاکو پر شدید تحفوظات کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف عالمی سطح پر قانون سازے کا مطالبہ کیا عمران خان نے اقوام عالم کو بتایا کہ ان واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے لہذا جلد از جلد ان کی روک تھام کے لئے اقدامات کیے جائیں عمران خان نے اقوام متحدہ کو اپنے گرمات میں چھانکنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسمبلی کو کیوں بنایا گیا تھا عمران خان نے کوویڈ نائنٹین پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کرونا کے ساتھ ست معیشت سے بھی لڑنا تھا پاکستان کی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالسی کو آج پوری دنیا سراہ رہی ہے عمران خان نے ایک دفعہ پھر سے جنگی جنون میں مبتلا آر ایس ایس کی گورنمنٹ کو واضح پیغام دیا کہ اگر کسی بھی قسم کی جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان اس کے لئے مکمل طور پر تیار ہے اپنی تقریر میں سمجھوتا ایکسپریس کے علاوہ گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ناروان سلوک پر بھی بات کی بھارت میں نے شہریت کے قانون کو بھارت کی گھناؤنی سازش قرار دی دیا عمران خان نے آج مسلم امہ کو آئینہ دکھایا ہے کہ اس طرح سے امت مسلمہ کی نمائندگی کی جاتی ہے پاکستان آج پوری دنیا میں اسلامی طاقت کے طور پر جانا جا رہا ہے